کار کھانا کہاں سے ہوگا صاحب جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوگی وہ اچھا کار کھانا ہوگا جہاں پر حدیث رسول پڑھا جائے گا وہ اچھا کار کھانا ہوگا جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر گفتگو کی جائے گی وہ کار کھانا ہوگا اور مدرسوں سے نکلنے کے بعد جہاں ہمارے اور تمہاری عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہی جلسوں سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے ذہن کو سوارتے آئیں یہاں آنے کے بعد ایک گھنٹے کے اندر آپ وہ جو علماء کرام نے دس دس کسابیں پڑھی دس دس سال تک متعلق کرتے ہیں وہ دس کتابوں کا دخیرہ آپ کے سلام نے ملا کے پیش کیا جاتا ہے یہ بھی چلتا فرتا مدرسہ ہے چلتی فرقی خان کہا ہے صاحب اس لئے آپ یہاں بیٹھیں اور اپنی ذہن میں اپنی گفتگو کو آپ سمانے کی کوشش کریں حضراتِ گرہ میں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ درسگاؤں سے فائدہ اٹھائیں نارے تگویر نارے رسالت آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہی کہ مسجد کے خطیب و امام اس وقت ممبر نور پہ جلوہ فروز ہیں حضرات یہ چلتا فرتا مدرسہ چلتی فرتی خان کہا اور یہاں آنا بھی چاہیے کیوں آنا چاہے صاحب کیونکہ دن بھر کیسے کیسے لوگوں سے ہمارا پالا پڑتا ہے گنہگاروں سے پالا پڑتا ہے شرابیوں سے ہمارا پالا پڑتا ہے دن بھر گھمنڈی لوگوں کے سامنے میں ہمارا چہرہ ہوتا ہے ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں دن کا چہرہ دیکھنے کے بعد دل و تماغ بلکل پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے اسی لیے جلسوں میں آیا کیجئے تاکہ ان اچھے لوگوں کی چہرے کی زیارت ہو سکے اچھے لوگوں کی چہرے کی زیارت کر کے آپ کچھ بولیں یا نہ بولیں یقین ان کا چہرہ دیکھیں گے تو چہرہ دیکھنے کا سباب آپ کو ملتا رہے گا اور اس پر خوبصورت بات یہ کہ ایک سیزادے کا چہرہ دیکھنے کا موقع ملے گا آپ کو اچھے لوگوں کے چہرے کو آپ دیکھیں گے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے خانے کعبہ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے علماء کرام کا چہرہ دیکھنا باعی سے برکت اور سباب ہے حضرات کرامی اس لیے ان محفلوں میں آیا کیجئے اب جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ سنیے ان ابی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعال من عاد لی بلین فقد آدنتو بالحرب وما تقربا علیہ عبد بشین احبا علیہ مما افتردتو علیہ ولا یزال عبد یتقربو علیہ بن نوافیلی حتی احببہ فا اذا احببتو فکنتو سمعوہ اللذی یسمعا به وبصرہ اللذی یبسرو به ویدہو اللہتی یبتشو بہا ویدلہو اللہتی یمشی بہا وَإِنْ سَأَلْتَنِي لَعُوْتِيَنَّا وَلَإِنْ اسْتَعَدْنِي لَعُوْتِيَنَّا حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی مول لیتا ہے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے جو کسی ولی سے دشمنی مول لے بہت سے لوگ آج کے دور میں فتوہ دیتے ہیں کہ اجمیر شریف جانا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا کسی لڑکی کے ساتھ جنابیل جبر کرنا یہ اور کچھ لوگ فتوہ دیتے ہیں کہ غوث آدم سے کیا ملتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں بولی ہے الْعِعَاضِ بِاللَّهُ تَعَالَا ایسے لوگوں سے دور رہیں یقیناً اللہ کے ولی ہماری مدد کرتے ہیں ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہوتا ہے اور جو اللہ کے رسول کا دشمن ہوتا ہے یقیناً وہ خدا کا دشمن ہوتا ہے اور خدا کا دشمن کا بیڑا پار کبھی نہیں ہوگا اللہ کے دوستوں کا کل بھی بیڑا پار ہوا ہے آج ہی بیڑا پار ہو رہا ہے اور قیامت اکلہ کے چاہنے والوں کا بیڑا پار ہوتا رہے گا اور سنیے آدمی ایسے ہی ولی نہیں بن جاتا ہے حضراتِ گرامی ولی بننے کے لیے بہت ساری کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑی مشقتیں چھیلنی پڑتی ہے بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے فرائیس ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نواتل بھی ادا کرنا پڑتا ہے وظیفیں بھی پڑھنے پڑتے ہیں اور آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تب جا کے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ جس نے میرے تمام فرائض کو ادا کیا فرص سمجھتے ہیں آپ پنج وقتہ نماز کیا ہے یہ فرض ہے فرائض میں سے ہے روزہ رکھنا تیس دین کا وہ بھی فرض ہے صاحبِ صحت پر اور جو صاحبِ نصاب ہے اس کے اوپر زکاة ادا کرنا فرض ہے اور جو صاحبِ استطاقت ہے ایک واقعہ بس ختم کروں گا میں انشاءاللہ تعالی میری بات سنجھے حضرات اسی لئے آدمی فرائض ادا کرنے کے بعد اللہ کا ولی بنتا ہے اور پھر اس مقام پر ٹکا ہوا رہتا ہے نسلی عبادتوں کے دریئے سے اور اتنا مقرب بن جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو پسند کر لیتا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں اس لئے حضر غوثِ آدم کو محبوبِ سبحانی کہتے ہیں حضر نظام الدین کو محبوبِ الٰہی کہتے ہیں اللہ جن کو پسند فرمالے انہیں محبوب کہا جاتا ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ محبوب ہوتا ہے تو میں پھر اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے سنا کرتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے میں پیر بن جاتا ہوں جس سے پکڑا کرتا ہے اور وہ جو مجھ سے کچھ مانتا ہے تو میں اسے ضرور ضرور رہنا کرتا ہوں پناہ مانتا ہے تو پناہ دیتا ہوں حضراتِ گرہ میں اب سنیم میں جو کہنے چاہ رہا تھا کہ بچوں کی فیوٹر کو شیننگ کرنے کے لیے ماں کا رول بہت اہم ہوتا ہے بچوں کی مستقفی کو روشن کرنے کے لیے ماں کا رول اہم ہوتا ہے حضرات حضرتِ سیدنا باعزید بستانی رحمت اللہ علیہ ایک دن آئے ماں کے پاس اور عرض کیا ماں میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ شاہانِ زمانہ میرے چرنوں پہ آ کے پگڑی ڈالتے ہیں سلاتینِ زمانہ آ کر کے میرے سامنے میں زانوے عدد تہہ کرتے ہیں اے ماں اللہ نے مجھے کتنا اچھا بنا دیا ہے کتنا ساہی نے کمال بنا دیا ہے ماں کہتی ہے میرے لال اس میں تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ اس میں ہمارا کمال ہے حضرتِ سیدنا باعزید بستانی کہتے ہیں ماں نمازوں پہ نماز میں پڑھتا ہوں روزے پر روزے میں پڑھتا ہوں میں وضائف میں پڑھتا ہوں اور آت میں پڑھتا ہوں تہجد کی نمازیں میں پڑھتا ہوں اس میں تمہارا کمال کیسے ہے حضرات ماں کہتی ہے اے میرے لال سون جب سے میں تیرے باپ کی نکاح میں آئی میں نے حرام شے کو کبھی نہیں کھایا حرام شے کے طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھایا حلال چیزیں ہم نے کھائی اور جب تم میرے شکم میں آئے ہزار خواہشوں کے باوجود ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دیا ہم نے حرام شے کے طرف ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ تمہاری پاکیزگی کا خیال رکھا میں نے نفس کی پاکیزگی کا خیال رکھا اپنے شکم میں پلنے والے بچے کی پاکیزگی کا خیال رکھا اے میرے لال جب تم دنیا میں آئے نہ آنے کے بعد سہر کی نماز پڑھی تب تمہیں دودھ پلایا اثر کی نماز پڑھی تب تمہیں دودھ پلایا مغرب کی نماز پڑھی تب میں نے تمہیں دودھ پلایا عشاء کی نماز پڑھی تب میں نے تمہیں دودھ پلایا ہر وقت کوشش کیا تاکہ وضو والا دودھ تمہارے سے حلق میں اتر جائے وضو والی اوڑنی تمہارے چہرے پر ڈھاپا ہوا ہو اے میرے لال میں نے اپنے دپٹے کو داکتار ہونے نہیں دیا اپنی عفت کی حفاظت کی اپنی عزت کی حفاظت کی اور آنے والی نصر کی حفاظت کیلئے سارا کام کیا اے میرے لال رات کی تاریخی میں جب تم روتے تھے میں اُٹھتی تھی وضو کرتی تھی پانی کے کھنکنی کی آواز نہیں آتی تھی رات کے کھنکنے میں وہ تھنڈک کے موسم میں پانی کی صورتوں کو برداشت کر کے وضو کر کے دو رکت تحجد کی نماز پڑھتی تھی اور پھر پڑھنے کے بعد تجھے دودھ بلایا کرتی تھی اسی تحجد والی نماز پڑھ کر کے برکت والے دودھ کا آثر ہے اللہ نے تمہیں صاحبِ کمال بنایا ہے تم کو اللہ نے صاحبِ ولایت بنا دیا ہے حضرتِ بائد بستامی بول پڑے یقیناً میری ماں اس میں میرا کوئی کمال نہیں کمال ہے جو تمہارا موسیقی موسیقی